ڈراما سلال عشق مرشد کی ایپیسو 30 میں آپ دیکھیں گے جب سے شبرہ اور شامیر کی شادی ہوئی ہے ہم تو فضل باش اور شبرہ کو دیکھنے سننے کے لئے ترس گئے ہیں ڈراما جس طرح پہلے چل رہا تھا فضل باش کے ٹائم پر اب ایسا لگنے لگا ہے وہی ڈراما ہے ہی نہیں جو ہم پہلے دیکھتے تھے جس کا ہمیں انتظار رہتا تھا کہ آج سوپر سنڈے ہے عشق مرشد ڈراما دے شامیر اور شبرہ دونوں کی شادی کے بعد اگر یہی سب بکواس دکھانی تھی تو اچھا ہوتا کہ ان کی شادی کے بعد ڈرامے کو وہی پر اینڈ کر کے ہیپی اینڈنگ کر دیتے لیکن یہ بے تکی سیاست اور اس کے جھمیلے دکھائے جا رہے ہیں ہمیں تو ریال میں بھی سیاست دان دیکھنا پسند نہیں یہ ہمیں ڈرامے میں شامیر کو ایک اچھا سیاست دان بنانے کے چکروں میں لگے ہیں جبکہ شامیر کو ایک پاگل سیاست دان دکھایا جا رہا ہے خان بننا کوئی آسان بات نہیں جو اپنی بیوی سے سستے سستے رومینس کرنے میں مصروف دکھائی دیتا ہے یا پھر سیاستی پارٹیز کے ساتھ کال پر بات کرتے دکھایا جاتا ہے داؤد نے اپنے بیٹے شامیر کی خوشی کو خود ہی روند کا رکھ دیا اسے شبرہ تو دی مگر آدھی ادھوری ایک طرح سے شبرہ اور شامیر کے ساتھ محبت جتاتا ہے دوسری اطراف حارون لالبیگ اور اس کی لنگوری بیٹی مہرین کے ساتھ مل کر شبرہ اور شامیر کو جدا کرنے کی ترقیبیں سوچتا ہے یعنی شبرہ کو مارنے کی پلیننگز بھی کرتا ہے ویسے شبرہ کو مرنا نہیں چاہیے ڈرامے کی جو خاصیت شبرہ اور شامیر کی وجہ سے ہے اور کافی لوگ ایسے بھی ہیں جنہوں نے یہ ڈراما دیکھنا ہی چھوڑ دیا ہے جب سے شبرہ اور فضل وقت کا چیپٹر کلوز ہوا ہے بس ایک ہی چیز اب دکھائی جا رہی ہے کہ مہرین اور اس کا باپ شبرہ کو مارنے اور شامیر کو دوبارہ حاصل کرنے کی چیپ حرکتیں کیے جا رہے ہیں اور ایک ہی چیز کے پیچھے پڑ گئے ہیں ان کی وجہ سے سب ہی کی زندگیاں متاثر ہو کر رہ گئی ہیں سکینہ کو شامیر ملک سے بھار بھیج دیتا ہے اور اپنے سسر جی کے گھر پر خود پہراداری کر کے وہی پر بیٹھ جاتا ہے ہاو چیپ شبرہ سب کچھ جانتی ہے یہ سب حارون اور اس کی بیٹی کا کیا دے رہا ہے جس میں داؤد بھی ملوث ہے پھر بھی یہ اپنے سسر داؤد کے کہنے پر سی ایس ایس کا امتحان دینے گھر سے باہر چلی جاتی ہے اور وہ بھی بینہ پروٹوکول کے جبکہ یہ جانتی بھی ہے کہ اس پر خطرہ منڈلا رہا ہے شبرہ اور شامیر کو ایک خط تک خاموش اور لوزر دکھایا جا رہا ہے جو اپنے سامنے بیٹھے دشمنوں کو بھی نہیں پہچان پا رہے اگر شبرہ چاہے تو شامیر کو سب بتا سکتی ہے لیکن وہ بھی چپ ہے مجھے تو اس ڈرامے کی کچھ بھی سمجھ نہیں اگر آپ کو کچھ سمجھ جا رہے تو پلیز مجھے بھی بتا دو تو دیکھتے رہیے چٹپڑے ڈراموں کی کہانیاں ریلز ویدریہ کے ساتھ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے اور اپنا فیڈبیک بھی مجھ سے ضرور شیئر کیجئے